ہمیں اسلام نے ہر چیز کا ذابطہ اخلاق سکھایا ہے ہر چیز کو ہر کام کو کرنے کا طریقہ سکھایا ہے ہمیں احکامات دیئے ہیں کون سا کام کرنا ہے کون سا نہیں کرنا ہے وضو کس طرح کرنا ہے نماز کس طرح پڑھنی ہے تو آج ہم اس ٹاپک میں بات کریں گے کہ یہ جو مساجد ہیں یہاں پہ جو مینج کی جارہی ہیں ان کا مینج کرنے کا سٹائل ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے کیا اسلامی نکتہ نظر کے مطابق ان کا مینجمنٹ کی جارہی ہے یا اس میں کچھ فلوز ہیں یا ان کو امپروف کرنا چاہیے مفتی صاحب بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے یہ ہمارے پیڈیوسر صاحب زد کر رہے تھے کہ اس پر بات ضرور کرنی چاہیے میں تو ایسے ڈر رہا تھا کہ یہ سارے مولوی میرے پیچھے پڑ جائیں گے دشمن بن جائیں گے میرے لیکن واقعی ٹاپک بڑا امپورٹنٹ ہے یہ پہلے زمانے میں خلیفہ وقت کا حکم رائج ہوتا تھا خلیفہ وقت خود جا کے امامت کا روایہ کرتے تھے سو ان ادر ورڈ مساجد کی جو مینجمنٹ تھی وہ خلفائے وقت جو ہے وہ خود کیا کرتے تھے یہ جو آج کی مساجد ہیں یہ سیاست کا گڑھ ہیں دست و گربان ہوتے ہیں مینجمنٹ کے لیے اس کے کنٹرول لینے کے لیے کیا اسلامی نکتہ نظر ہمیں ملتا ہے یہ مساجد کی مینجمنٹ کے لیے پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بہت اچھا ٹاپک ہے اور اس میں ملخہ مولوی حضرات نراض نہیں ہوں گے وہ بیچارے تو خود جو ہے وکٹم ہوتے ہیں ہاں ڈاکٹرز نراض ہوں گے جو صدر یہ چیئرمنٹ ہوتے ہیں تو وہ بیچارے وہ انگریزی دانت جو اس کو نظام کو چلاتے ہیں تو ان کو ضرور ہے آپ سے کوئی تعفوزات ہو سکتے ہیں لیکن یہ کہ ظاہر ہے کہ ہم تو پوزیٹیو وی کے اندر ان سے ایک بات کرنا چاہتے ہیں کیونکہ مسجد جو ہے یہ روح زمین پر اللہ تعالیٰ کے نظر میں سب سے محبوب مقام ہے اس لئے حدیث میں آتا ہے کہ سب سے محبوب ترین جو ہے وہ اگر کوئی مقام ہے روح زمین پر تو فرمایا کہ وہ مساجد ہے اور اور فرمایا کہ سب سے بری جگہ جو ہے روح زمین پر اگر ہیں تو بازار ہیں تو محبوب ترین مقام ہے اس لئے حدیث میں آتا ہے کہ اس محبوب مقام یعنی مسجد میں آنے والا یہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے یہ مسافر اللہ کا مہمان ہوتا ہے گویا کہ اللہ اس کا میزبان ہوتا ہے مسجد میں آنے والے کا تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نیابت کے اندر میزبان کس کو بنا رکھا ہے انتظامیہ کو تو مسجد انتظامیہ کا حصہ بننا یہ تو اتنی بڑی سعادت ہے کہ آپ اللہ کے نائب بن کر جو ہے آنے والے نمازیوں کی اور اس اللہ کے گھر کی خدمت کرتے ہیں یہ کم سعادت نہیں ہے اس کے لئے اگر آپ کو چوز کر لیا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو جنت بنانے کا ایک سامان دے دیا گیا ہے اگر آپ چاہیں تو اس مسجد کی خدمت سے جنت کما سکتے ہیں اور اگر جو آپ نے ظلم کیا زیادتی کی اور آپ نے ایک غلط سیاست کھیلی تو پھر یہی مسجد ہے آپ پر وبال بن جائے گی اور آخرت میں آپ کے لئے جو ہے وہ سوال یا نشان ہوگا جیسے حدیث میں فرمایا کہ قرآن یہ تمہارے لئے حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت ہوگا یا تو تمہارے لئے حجت بن کے کر روز قیام میں بخشش کر رہا گا یا یہ قرآن تمہارے خلاف گواہی دے کر تمہارے خلاف جہنم کے اندر جانے کا ذریعہ بن جائے گا اسی طریقے سے مساجد کی جو انتظامیاں ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی سعادت ہوتی ہے کہ ان کو یہ موقع ملا کہ اللہ کے گھر کی خدمت کریں کیونکہ وہ آنے والے جو ہیں وہ اللہ کے مہمان ہیں اب یہ ہے کہ اس کی خدمت کے حوالے سے اس کی تعمیری خدمت ہے اس کی انتظامی خدمت ہے اس کی جو ہے وہ مالی خرج کے حوالے سے خدمت ہے پھر اس کی مذہبیوں اور تربیتی اور تعلیمی خدمت یہ ساری خدمات کا پورا چارٹ ہے تو انتظامی اگر پوری سچائی اور دیانت کے ساتھ اور عدل کے ساتھ اگر وہ اس کو لے کے چلتی ہے تو ان کے لیے جنت کا سامان ہے اور ان کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے لیکن بدقسمتی سے وہ آپ نے جو بات کی کہ یہ سیاست کا گھڑ بن گیا ہے یہ کوئی کہ political activities نتیجہ ہے کیونکہ اصل میں یہاں پر election ہوتا ہے ہر ایک election نہیں سیلیکشن ہونی چاہیے اب election ہوتا ہے election کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ voting system voting system میں ظاہر ہے کہ اب ہر آدمی اپنی سیٹ لینے کے لیے وہ جوڑ توڑ کرتا ہے تو جو ملکوں کے اندر جو ہوتا ہے جو ملکوں کے اندر جوڑ توڑ ہوتی ہے وہ ساری مسجد کے اندر کھیلی جاتی ہے اور اخلاص خلوص یہ سب ایک طرف رہ جاتا ہے سچ جوڑ کے ذریعے سے بندے توڑے جاتے ہیں اپنے ہمنوا پیدا کی جاتے ہیں یہاں تک اگر ایک منیجمنٹ آ بھی گئی تو دوسری جو مخالف جائے حضب اختلاف جائے وہ بس اس کی اچھی بری کو دیکھے بغیر وہ اپنی سیاسی جوڑ توڑ میں لگے رہتے ہیں ان کو یہ نہیں رہتا کہ ہم اللہ کے گھر میں ہیں اللہ کے گھر کا تقدس ہے اور یہ اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے اگر آج یہ چن لیا گئے ہیں جو لوگ کل کو ہمیں چن لیا جائے گا ہم خدمت کر لیں گے اور پھر خدمت کے لیے تو یہ سیٹ ضروری بھی نہیں ہے اگر آپ خدمت ہی کرنا چاہتے ہیں تو یہ سیٹ ضروری بھی نہیں ہے وہ الگ بات ہے کہ یہ دنیا کا ایک سٹینڈر طریقہ ہے کہ آپ ایک پریزیڈنٹ ہیں آپ کو کچھ اختیارات ہیں ان اختیارات کے طرح آپ بہت سی امور آزادی سے کر سکتے ہیں لیکن سچ بات وہی ہے جو ہمیشہ کہتا ہے عدل عدل بنیاد ہے ہر چیز کی کہ عدل کے ساتھ اگر آپ جائے وہ اس کو سر اجام دیں گے تو یہ مسجد آپ کے لیے ذریعہ نجات بن سکتی ہے لیکن اگر آپ نے ظلم اور زیادتی کی تو پھر یہ مسجد آپ کے لیے کل روز قیامت میں جو آپ کے خلاف حجت ہو استقراللہ اللہ تعالی ہمیں اس مشکل وقت سے بچا کے رکھے اسی نیو یوک میں انفرچنٹلی ہم نے آپ نے بھی اور میں نے بھی ایسے واقعات بھی دیکھے ہیں جہاں پہ دو گروپوں میں جھگڑے کی وجہ سے نمازیوں کا نقصان ہوا اور مسجد کو تالے لگائے گئے مسجد میں ایف بی آئی نے پولیس نے چھاپے مارے بدقسمتی ہے میں سمجھتا ہوں اس مسجد کے نمازیوں کی بھی اور مینجمنٹ کی بھی بلکہ جو مسائل کو یہاں تک لے گئے موسیقی